السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللقنة الدائمت والا عدائهم وعادائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابي طالب علیہ السلام اذا تم العقل نقص الکلام درود پڑھئے محمد وآلہ محمد خدا وان تبارک وطا اللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و محفوظ فرمائیں تمام مؤمنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول نورانی نحج البلاغہ سے حکمت نمبر اکتر سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے اذا تم العقل نقص الکلام جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے یہ نورانی حکمت امیر المؤمنین کی مؤمنین کی زندگی کے لئے ہدایت کا ایک ضابطہ ہے و قانون ہے چونکہ لوگ جو زندگیاں گزار رہے ہیں تمام لوگ جو زمین پہ رہ رہے ہیں جس دین مسلک و مذہب سے ان کا تعلق ہو عملی زندگی ان کی یا حکیمانہ ہے یا اہمکانہ یا حماقت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں یا حکمت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں حماقت کی زندگی بے وکوفی کی زندگی ہے جس میں زندگی کے طور طریقے اور ضابطے اور قانون انسان کے اپنے خود ساختہ خواہشات و مفادات کی بنیاد پر بنی ہوئے اور غزب و شہوت اور غرائز کی بنیاد پر انسان نے بنائے ہو اپنے آبا و اجداد سے یا دوسروں سے دیکھا دیکھی زندگی کے اصول بنا لیے ہو حکمت ان اصولوں کا نام ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے لیے دین کے اندر مقرر کیے ہیں آسمانی کتابوں میں نازل کیے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ انبیاء کا مقصد لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیصد کی بیصد کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی کا فرمانا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں جن کا کام لوگوں کو آیات الہی کی تلاوت کرنا تذکیہ و تطہیر کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ ظلالت جہالت عداوت اور صفاحت کی زندگی بسر کر رہے تھے حکمت کے ذریعے اس احمقانہ و جاہلیت کی زندگی سے انہیں رسول اللہ نے نجات دی ہے حکمت قرآن کی زبان میں طریقہ علاج کو نہیں کہتے جیسے اردو زبان میں ہے یا یہاں پاکستان میں حکمت سے مراد قدیمی طریقہ علاج ہے یونانی طریقہ علاج جڑی بوٹیوں کے ذریعے یہ پنساری طریقے کو حکمت کہا جاتا ہے قرآن کی اسطلح میں علاج کرانے کو حکمت نہیں کہتے نہ طریقہ علاج کو حکمت الہی مضبوط مستحکم اور محکم اصولوں کو کہتے ہیں جن کی بنیاد پر اگر زندگی بسر کی جائے انسان کی زندگی میں کوئی لغزش نہیں آتی لڑکڑاہٹ نہیں آتی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جس سے زندگی ناپائدار ہو جائے محکم و مضبوط زندگی گزرتی ہے انسان کی اور اپنے مقصد خلقت کا سفر انسان کے لئے آسان ہو جاتا ہے آج انسانی زندگیاں دشوار ہو گئی ہیں اپنے ملک کو ہی ہم دیکھیں مملکت کو الجہ و ملک ہے پریشانیوں کا شکار ہے کوئی انسان مطمئن نہیں ہے کسی حوالے سے سوچیں ہم کیوں یوں ہوا اس مملکت کا حال جس میں اکثریت مسلمان و کلمگو موجود ہیں وہ امت اسلامیہ جس میں آباد ہے یہاں کیوں ایسے نفرتیں ہیں دشمنیاں ہیں فرقباریت ہیں جھگڑیں ہیں آپس کی دوریاں ہیں مسلمان مسلمان کے خلافے کیوں ایسے ہوا اس وجہ سے ہوا کہ جو حکمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مقرر فرمائی تھی اس کو چھوڑ کر ہماکت کا راستہ انتخاب کیا گیا ہے ہماکت بے وکوفی کا راستہ سیاست میں ہماکت اور دین و مذہب میں ہماکت اسی طرح عملی زندگی میں ہماکت ہے گریلو حالات بھی لوگوں کے ڈسٹرب ہیں الجے ہوئے ہیں گلی محلے کے حالات بھی خراب ہیں شہر و زلے اور صوبے کے حالات بھی خراب ہیں اور ملکی حالات بھی خراب ہیں ان حالات کی خرابی کا نام زلالت ہے گمراہی ہے ازطراب ہے جو ہماکت اور بے وکوفی کی وجہ سے ہوا ہے اس کو سلجانے کا طریقہ قرآنی حکمت ہے قرآن حکمت کا خزانہ ہے رسول اللہ حکمت کا شہر ہے و امیر المومنین شہر حکمت کا دروازہ ہے جس طرح رسول اللہ کا فرمانہ ہے انا مدینة الحکمت و علی وابوہا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ہماکت کی زندگی سے نکل کر حکمت کی زندگی میں آنے کے لیے شہر علم کی طرف آئیں اور دروازہ علم سے داخل ہوں شہر علم رسول اللہ ہے و قرآن ہے اور دروازہ علم امیر المومنین اور امیر المومنین کے خطوے اور امیر المومنین کے فرامین اور نحج البلاغہ ہے اگر انسان اس دروازے سے داخل ہو نحج البلاغہ کے در سے قرآن کی طرف جائے نحج البلاغہ اور قرآن انسان کو ایک اور زندگی کی تلقین کرتے ہیں جس زندگی سے ہم لوگ اتنے آشنا نہیں ہیں ہم لوگ اگرچہ مذہبی ہیں لیکن جو مذہب کی شکل بن گئی ہے ہمارے ہاں یہ وہ نہیں ہے مذہب جو اہلِ بیت و قرآن و اطرت نے ذکر کیا ہے یا نحج البلاغہ اور قرآن میں جسے مذہب کا ذکر ہے وہ مذہب کچھ اور ہے وہ وحدت کا حکم دیتا ہے ہمارا مذہب تفرقے کا حکم دیتا ہے وہ مذہب عبادات کا حکم دیتا ہے یہ مذہب جو ہمارا ہے یہ خرافات کا حکم دیتا ہے وہ دین جو قرآن و اطرت بتاتے ہیں وہ کسی اور سمت انسان کو لے کے جاتا ہے محبت کی طرف اور جو آج رائج دین و مذہب ہے وہ نفرت کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے قرآن و اطرت نحج البلاغہ اور دین الہی سیاست کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں لیکن ہماری موجودہ سیاست و دین و مذہب ہمیں جو رائج ہے وہ تاغوتی سیاست کا پرستار بناتا ہے یہ سب جاہلیت و ذلالت و گمراہی ہے جیسا قرآن کریم نے ان لوگوں کو فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْدَ لَعْلِ مُبِينَ اگرچہ یہ لوگ پہلے آشکارہ و کھلی گمراہی کے اندر غرق تھے ڈوبے ہوئے تھے رسول اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے ان کو نکالا اور ان کو نجات دی اور بہترین امت بنایا ہے انہیں آج بھی اگر اس موجودہ حالت سے ہم نکلنا چاہتے ہیں عدابتوں سے نفرتوں سے اور اس کینہ و تاغوتی سیاست سے باہر آنا چاہتے ہیں ہدایت تک تو راہ بھی وہی ہے در بھی وہی ہے شہر بھی وہی ہے یعنی شہر حکمت قرآن و رسول اللہ کی ذات ہیں اور در حکمت اہل بیت و علیہ السلام و نحج الولاغ و فرامین معصومین ہیں اس در سے اس شہر میں جائیں گے اور یہ در و شہر ہمیں ایک الگ زندگی کی تلقین کریں گے جس کے تذکرے قرآن میں بھی ہیں اور نحج الولاغہ کے خطبے نحج الولاغہ میں امیر المومنین کے خطوط اور نحج الولاغہ میں امیر المومنین کے یہ حکیمانہ جملے و قلمات جنہیں حکمتیں کہا جاتا ہے جس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے حکمت نمبر اکتر روز مرہ زندگی کا دستور ہے ہر ایک کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے پڑوسیوں کے لیے ایک گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے رشتداروں کے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بے تعلیم لوگوں کے لیے علماء کے لیے عوام کے لیے سیاستدانوں و سیاست مزاروں کے لیے اور حکمرانوں و رعایہ سب کے لیے یہ ایک قانون ہے امیر المومنین بیان فرما رہی ہیں وہ یہ کہ ہماقت کی زندگی کو چھوڑو اور عقل کے مطابق زندگی بسر کرو عقل کے تحت زندگی بسر کرو عقل انسان کے اندر دو طرح کی عقل خدا نے رکھی ہے انسان کو انسان بنایا ہے بہت ساری چیزیں انسان کی اور جانور کی مشابہ بنائی ہیں جیسے جسمانی امور جتنی بھی ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں آنکھیں انسان کو بھی دیئے جانور کو بھی دیئے کان انسان کو بھی دیئے جانور کو بھی دیئے جسم انسان کو بھی دیئے جانور کو بھی دیئے ٹانگیں انسان کو بھی دیئے جانور کو بھی دیئے میدہ اور اوجری انسان کو بھی دیئے جانور کو بھی دیئے بعض چیزیں انسان کو تھوڑی دیئے جانور کو زیادہ دیئے ویٹ اس کا زیادہ ہے وزن اس کا زیادہ ہے حاجم اس کا زیادہ ہے اوجری اس کی زیادہ ہے میدہ اس کا بڑا ہے یہ ساری چیزیں اس کی زیادہ ہیں بڑی ہیں لیکن جس چیز سے انسان کو جانور سے بالتار بنایا ہے وہ جسمانی ہیکل اور جسمانی ڈھانچہ نہیں ہیں بلکہ جس وجہ سے انسان کو ممتاز بنایا ہے وہ مسجود ملائکہ وہ عقل انسان ہے عقل کی وجہ سے انسان جانوروں سے بالتار شمار ہوتا ہے لہٰذا جانور جانور زندگی بسر کرتا ہے جس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوتا جانور میں عقل نہیں ہے اور اسے پوری عمر میں کوئی عقلی کام بھی نہیں کرنا ہوتا چونکہ چرنے کے لیے عقل نہیں چاہیے چگنے کے لیے عقل نہیں چاہیے بچے پیدا کرنے کے لیے عقل نہیں چاہیے اس کے لیے جسمانی آزا و جبارے چاہیے جو جانور کے اندر ہیں انسان میں بھی ہیں انسان کو عقل دیئے کیونکہ سوچ کے سمجھ کے اور عقل کی بنیاد پر زندگی بسر کرے دین بھی عقل کے لیے آیا ہے روایات ہیں متعدد نحج البلاغہ میں بھی اور باقی کتب حدیث کے اندر معصومین علیہ السلام سے کہ خدا ون تبارہ پہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت عقل دیئے اور دین بھی عقل کے لیے بنایا ہے عقل کو خطاب ہے دین کا اگر انسان عقل نہ رکھتا ہو دین کا خطاب اس کو ہوتا ہی نہیں ہے جیسے پاگل انسان اس کو کوئی دین نہیں ہوتا پاگل انسان پر نہ نماز واجب ہے نہ اس پر روزہ واجب ہے نہ اس کو کوئی تکالیف شرعیہ اور احکام شرعیہ اس کے لیے دیوانہ اور پاگل وہ مبرہ ہے وہ آزاد ہے جانوروں کے زمرے میں ہیں اس کے لیے سرے سے کوئی دینی حکم نہیں ہے چونکہ عقل نہیں رکھتا اسی طرح چھوٹا بچہ اس کے لیے واجبات نہیں ہے دین نہیں ہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا بلوگ سے مراد یہ نہیں جب طاقتوار ہو جائے بلوگ سے مراد یہ ہے کہ جب اس میں عقل آ جائے سوج بوج آ جائے فہم و فراست جب اس میں آ جائے اس وقت اس کو دین بتایا گیا دین مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے انسان عقل رکھتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر زندگی بسر کرنے کی اس کو ضرورت ہے دو عقل ہیں انسان کے اندر ایک عقل جس کے ذریعے سے انسان پڑھتا ہے سمجھتا ہے امتحان پاس کرتا ہے نمبر لیتا ہے ٹاپ کرتا ہے یا جو کم کام لیتے ہیں اسے فیل ہو جاتے ہیں ایک یہ عقل ہے جو علمی عقل کہلاتی ہے علمی عقل کا کام پڑھنا پڑھانا سمجھنا اور انتحان پاس کرنا نمبر لینا اگر کام کر رہی ہو تو ایک عقل اللہ نے دی ہے سکولوں میں پڑھنے کے لیے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے اور ایک عقل دی ہے گھروں میں اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے بعض لوگ عقل کے تیز ہیں جو نمبر اچھے لے لیتے ہیں ٹاپ کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم تک جا پہنچتے ہیں ان کی علمی عقل تیز ہے علمی عقل کافی نہیں ہے زندگی کے لیے بلکہ عملی عقل دوسری عقل اللہ نے رکھی ہے وہ عقل جو انسان کو زندگی کا ڈھنگ سکھاتی ہے جو زندگی کا طریقہ سکھاتی ہے جو انسان کو اچھے برے کا راستہ دکھاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے انسان کو رہنمائی کرتی ہے زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر شعبے میں یہ عقل خدا نے انسان کو حدیعے کے طور پر دی ہے نعمت کے طور پر دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اپنے تمام امور عقل سے پوچھ کر انجام دو اگرچہ حیوانی خصوصیات تمہارے اندر ہیں تمہارے اندر حیوان کی طرح خواہش بھی ہے خواہشات حیوان میں بھی ہیں حیوان کو خواہش ہوتی ہے چرنی کی اور چرتا ہے اور خوب چرتا ہے چارہ کھاتا ہے اتنا چارہ کھاتا ہے کہ بسا اوقات منوں اور ٹنوں کے حساب سے کھا جاتا ہے اسی طرح انسان کو بھی دیا ہوا ہے یہ شعبہ کھانے کی خواہش انسان میں بھی ہے انسان کے اندر شہوت ہے اہوان کے اندر جانور میں جنسی شہوت ہے نرو مادہ ہیں جانور نر ہو یا مادہ ہو اس میں کبھی کبھی جنسی شہوت عمر کے آ جاتی ہے انسان میں بھی آ جاتی ہے نر میں بھی آتی ہے انسان کے مادہ میں بھی جنسی شہوت پیدا ہوتی ہے ان تمام شعبوں میں انسان کو حکم ہے کہ تو نے شہوات کے بنیاد پر زندگی نہیں گزارنی کہ شہوات جدر تجھے دکیل دے تو ادھر ہی چل پڑے جانور کی طرح جانور کو پیٹ کا حکم آتا ہے کہ چارہ کدھر ہے وہ مو اٹھا کے ادھر چل پڑتا ہے جانور کو نر جانور کو جدر مادہ نظر آئے ادھر ہی مو اٹھا کے چل پڑتا ہے مادہ جانور کو جدر نر نظر آئے ادھر مو اٹھا کے چل پڑتا ہے چونکہ جانور ہے عقل نہیں ہے انسان کو خدا نے عقل دی ہے تاکہ یہ حیوانی خصوصیات جو انسان کے اندر ہیں یہ انسان کے اوپر حاوی نہ ہو چھانا جائیں انسان ان کے کنٹرول میں نہ چلا جائے بلکہ انسان کی زمان و حکومت عقل کے پاس ہے عقل عربی زمان کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن عمومن ہم اس کو صرف استعمال نہیں کرتے ہیں یعنی لفظ عقل کی بات کرتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے عمومن پاکستانی قوم جو جذباتی قوم ہے ایساساتی قوم ہے عقل کا کام جذبات میں آنا نہیں ہے عقل کا کام فکر ہے تدبر تفکر غور غوث سمجھنا سوج بوج فراست یہ عقل کا کام ہے بڑھگنا گرم ہو جانا ٹھنڈا ہو جانا یہ جذبات کا کام ہے جذبات ایک حیوانی خریضہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کبھی بھوک کا جذبہ اٹھتا ہے کبھی پیاس کا جذبہ اٹھتا ہے کبھی شہوت کا جذبہ اٹھتا ہے کبھی خودنمائی کا جذبہ اٹھتا ہے کبھی انانیت کا جذبہ اٹھتا ہے کبھی قومیت کا جذبہ اٹھتا ہے کبھی کس کا جذبہ اٹھتا ہے جذبات نہیں ہیں انسانیت انسان کا میعار دین انسان کے جذبات کے حوالے نہیں کیا گیا دین انسان کی عقل کے حوالے کیا گیا ہے عقل کے ذریعے انسان نے دین کو سمجھنا ہے اور عقل کے ذریعے دین کے اپنی انسانی زندگی بسر کرنی ہے جذبات انسان کو سمجھنے بوجھنے نہیں دیتے انسان کو اس راہ کو اس دین کو سمجھنے نہیں دیتے جذباتی لوگ جو دین میں جذبات کے قائل ہیں یا جذبات کی حد تک ہیں دین کو نہیں سمجھتے سمجھنے کے لئے یہ تیار بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ جذبات کا کام سمجھنا نہیں ہے جذبات دھوئے کی طرح ہوتے ہیں جانگ کی طرح ہوتے ہیں جذبات کو اگر شکل بنانا چاہیں کوئی بچہ یا جوان کوئی آرٹسٹ اگر ہو جذبات کی تصویر بنانا چاہے کیسے بنائیں گے جانگ کی طرح دھوئے کی طرح جو صرف دھوئے اٹھتا اور ہوا میں پھیل جاتا ہے گرد و غبار کی طرح گرد و غبار اٹھتا ہے ایک دفعہ گاڑی گزرتی ہے خاک سے کسی کچھ روڈ سے ناگہا ایک دم غبار اٹھتا ہے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن تھوڑی دیر اگر انتظار کریں ایک دو سیکنڈ تو وہی غبار دوبارہ بیٹھ جاتا ہے یہ جذبات ہے انسان کے اسی طرح انسان کے اندر جذبات کا ایک غبار کسی شعبے میں اٹھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ٹھڑنا پڑ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے جذبات زندگی بسر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے جذبات ہیں رکھے گئے ہیں انسان کے اندر خدا نے رکھے ہیں لیکن اس لیے نہیں رکھے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرے بیوی سے بات کریں جذبات کے تحت ماں سے بات کریں جذبات کے تحت بچے سے بات کریں جذبات کے تحت دوست سے بات کریں جذبات کے تحت جذبات ان کاموں کے لیے نہیں ہے جذبات رکھیں کسی خاص موقع کے لیے گرد و غبار اڑانا ہے کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے گرد و غبار کی لیکن جب ضرورت پڑے ہمیشہ تو گرد و غبار میں نہیں رہنا دھوند میں نہیں رہنا وہ لوگ جو ہمیشہ جذبات میں ہیں گھر میں جذبات میں ہیں گلی میں جذبات میں ہیں محفل میں جذبات میں ہیں مجلس میں جذبات میں ہیں خصوصا اب ہماری مجالس جو سراپا جذبات ہیں اگر مولانا آ جائے آ کر کوئی اقل و فہم کی علمی باتیں کرے کہتے ہیں بڑی تھنڈی مجلس پڑھی ہے اس نے تھنڈی گفتگو کی ہے کیوں خب ممبر تو اس لیے ہے کہ گرد و غبار اڑائے لہذا خب مولانا لوگ خطیب زاکر بھی مہارت حاصل کرتے ہیں گرد و غبار اڑانے کی جو ہی بیٹھتے ہیں ممبر پر عوض و بلہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد گرد و غبار شروع ہو جاتا ہے اور ایسا گرد و غبار اڑاتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی سمجھ نہیں آتی ہوا کیا کہا کیا گیا ہے بتایا کیا گیا ہے لے کے کیا جا رہے ہیں کہ گرد و غبار میں آدمی کیا لے کے جاتا ہے کچھ بھی لے کر نہیں جاتا صرف شور و غلگو پالا ہوتا ہے اس قدر جذباتیت غالب ہے ہمارے اوپر کہ مذہبی شعبہ مکمل طور پر جذباتیت کے اختیار میں چلا گیا ہے اکلانیت ختم ہو گئی سوچ اور سوج بوجھ ختم ہو گئی عقل کو سمجھے عزیز امان گھروں میں گریلو زندگی عقل کے تحت بسر کرو اجتماعی زندگی عقل کے مطابق مذہبی زندگی عقل کے مطابق سیاسی زندگی عقل کے مطابق جو قوم ہر شعبہ اپنا جذبات کے حوالے کر دے اس کا نام پاکستان ہو جاتا ہے پاکستانی ملت ہے جس کی ہر چیز جذبات کے حوالے ہے آپ دیکھیں کھانا بھی جب کھاتے ہیں اس میں اتنی مرچیں ڈالتے ہیں وہ کیوں اتنی مرچیں ڈالتے ہو آیا آپ کے جسم کی ضرورت ہے مرچ کے اندر کوئی غزائیت ہے مرچ کے اندر کیا ہے فقط حیجان ہے جذبہ ہے جب انسان کھاتا ہے میدہ بھی جذبات میں آ جاتا ہے انتڑیاں بھی جذبات میں آ جاتی ہیں زبان بھی جذبات میں آ جاتی ہے گلہ بھی جذبات میں آ جاتا ہے وہ ایسا کھانا کھاتے ہیں کیوں اتنا تند کر کے کھاتے ہو کیوں اتنا اس کو ڈاگ کر کے اس کو اتنا مرچ مسالہ ڈال کر کھاتے ہو اس لیے جذباتیت کو تسکین دینی ہے ہر شعبے میں جذبات ہی جذبات ہیں کھانے تند تلح تقریریں تند تکلیف دے تکلیف دے کھانوں سے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے دنیا کی کسی قوم کو یہ کھانا کھلاو وہ اسی وقت دعا کرے گا آرزو کرے گا خدا یا اس کھانے سے موت بہتر ہے یہ جو میں نے کھا لیا بھی اس کو حضم کرنا پیٹ میں اتارنا جلن ہی جلن ہے لیکن پاکستانی کو یہ کھانا کھا کے لذت محسوس ہوتی ہے دنیا کی تمام قوم کو قتل و غارت سے نفرت ہے پاکستانی قتل و غارت میں لطف اٹھاتا ہے گلے کٹتا ہے اس کو مزہ آتا ہے گھر جلاتا ہے مزہ آتا ہے مجلسوں پر حملہ کرتا ہے اس کو لطف آتا ہے یہ حال مسخ انسانیت کی دلیل ہے یہ مسخ ہو گئے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کو پریشان ہونا چاہیے ان چیزوں پر لذت ہوتی ہے ہمیں کیوں ان چیزوں سے لذت اٹھاتے ہیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے اگر کسی دین کے اندر ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنی حکومت کے اندر شامی لشکر نے ایک دہشتگار گروہ نے امیر المومنین کے حکومت کے علاقے میں حملہ کیا ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال لی اور پازیب نکال کے چلے گئے امیر المومنین کو اتنا دکھ ہوا اس واقعہ پر اس عورت کی عزت نہیں لوٹی اس کو زخمی نہیں کیا صرف اس کا زیور چینہ شامیوں نے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اگر کوئی مر جائے تو میں اسے ملامت نہیں کروں گا یعنی اتنی تکلیف دے بات ہے کہ ایک عورت کی کیوں پازیب لٹ گئی ایک عورت کا کیوں زیور لٹ گیا کیوں اتنی ناامنی ہو گئی کہ ایک غیر مسلمان یہودی عورت یہودن غیر محفوظ ہے میری حکومت کے اندر کیوں ایسے ہے لیکن آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں عزیز امن نہ جان محفوظ نہ عزت محفوظ نہ دین محفوظ نہ مقدسات محفوظ کچھ بھی محفوظ نہیں اس لیے کہ قوم کا ایک مزاج بن چکا ہے میڈیا آپ دیکھیں حیجان غبار اڑاتا ہے آپ اپنا میڈیا ٹی وی چینل دیکھیں ٹی وی چینل جو چینل کھولیں آپ مذہبی چینل کھولیں گردو غبار اڑا رہا ہے انٹرٹینمنٹ گردو غبار اڑا رہا ہے نیوز چینل گردو غبار اڑا رہا ہے لہجے دیکھیں انکرز کے جو گفتگو کرتے ہیں میڈیا میں آ کر جیسے میدان جنگ کی کمنٹری نچر کر رہے ہیں آپ پارلیمنٹ اہوس کا مثلا آپ یا کسی مجلس کا اگر خبر دیتے ہیں جیسے میدان جنگ میں یہ کمنٹری دے رہے ہیں کیوں مزاج ایسا بن گیا بڑکی لا کیوں یہ قوم اس طرح اس قدر غباری قوم بن گئے یہ گردو غبار اڑا رہا ہے اس لیے کہ عقل کا راستہ چھوڑ دیا ہے عقل کو چھوڑ دیا بھول گئے ہم فراموش کر گئے کہ ہم انسان ہیں اور انسانیت کا شرف عقل کی وجہ سے ہے عقلانیت کی وجہ سے یہ واقعہ میں نے بہت ساری مجالس میں عرض کیا ہے کہ پاکستان سے باہر ایک ملک میں گیا تبلیغ کی غرض سے ایک شخص نے پہچانا یہ پاکستانی ہیں وہ پاکستانی آج کل دلچسپ مخلوق بنی ہوئی ہے دنیا کے لئے جہاں بھی جہاں انہیں پتہ جال جائے یہ پاکستانی ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھنے کہ یہ بھی کسی ملک رہنے والا باشندہ ہے وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اس نے حتما پیٹ میں بھی کوئی ایسا مواد اس نے چھپایا ہوگا انکری پھٹنے والا ہوگا آپ یقین جانے یہ ہوتا ہے میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک اور سنا دوں آپ کو جو خود آپ بیٹی ہے ایک جگہ پاکستان سے باہر کی بات ہے کہ ایک ملک میں کوئی تبلیغی غرض سے جانا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہوا ہوائی سفر تھا تو جہاز خالی تھا انہوں نے سنگل سیٹیں دیئے تھیں بڑا جہاز تھا لیکن بندے بہت تھوڑے تھے تری سیٹر ایک ایک آدمی کو دیا ہوا تھا وہاں وہ مجھے بھی ایک سیٹ دے دی باقی سارا خالی اور وہ جہاز کے کھڑکی ونڈو کے قریب دے دی سیٹ انہوں نے جب میں جا کے بیٹھ گیا سارا جہاز خالی ہے ٹائم ہو گیا پرواز کا اڑنے کا لیکن جہاز اڑنی رہا ہے اور جہاز کے پچھلے ایسے میں اور اگلے ایسے میں اگلے ایسے میں پائلٹ نے ایک کانفرانس رکھی ہوئی ہے پچھلے ایسے میں ایئر آسٹس اور باقی عملہ جو کیبن کریو ہوتا ہے وہ پچھلے ایسے میں مہوے گفتگو ہے اور میں دونوں کی سرگوشیہ اب سن رہا ہوں دونوں پریشانی میں ازدراب میں ہیں کہ یہ پرابلم ہو گیا ہے اس کو کیا کریں کیسے حل کریں متوجہ ہوگا کہ یہ جو مشکل پیش آگئی ہے شاید یہ کوئی مجھ سے مربوط ہے یہ مطلب تھوڑی دیر کے بعد ایک ان کی سینئر عورت آئی اور اس نے آ کر بڑی معذرت کے ساتھ کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اس سیٹ سے اٹھ جائیں جو کھڑکی کے ونڈو کے پاس ہے وہ کہا یہ امرجنسی سیٹ ہے اور آپ دوسری کسی سیٹ پر ہم آپ کو اچھی سیٹ دیتے ہیں تو میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے میں اٹھ جاتا ہوں لیکن مجھے یہ بتو کہ میں کیوں یہاں کیا حرج ہے بیٹھنے میں جب آپ نے مجھے دیئے خود یہ سیٹ دیئے میں نے قبضہ تو نہیں کیا اس پر آپ نے خود مجھے یہ سیٹ دیئے اب خود دے گر اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ سیٹ میں چینج کروں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستانی بھی ہے شلوار کمیز بھی ہے داڑی بھی ہے اس کی اور یہ چیک تو اب نے کر لیا کہ کوئی ایسا ایکسپلوزیو میٹر تو اس سے نکلا نہیں میٹریل نہیں نکلا لیکن ممکن ہے یہ جہاز اڑتا ہوا کہ یہ کھڑکی کھول دے پاکستانی یہ کیا اعتبار ہے اس پر یہ ہے اور پورا جہاز ہمارا گھرا دے لہٰذا انہوں نے اس وقت تک جہاز نہیں اڑایا جب تک مجھے وہاں سے اٹھایا نہیں انہوں نے اٹھا گیا انہوں نے ایک ایسی کھڑکی کے پاس بٹھایا جہاں کھڑکی سیٹ پہ بچھایا جہاں کھڑکی نہیں تھی ونڈو نہیں تھی اور پھر ان کو تسلی ہوئی ان کے رنگ واپس آئے اور پھر انہوں نے اپنے عملے کو اطلاع دی کہ اب فلائٹ محفوظ ہو گئی ہے اور اب کوئی حرج نہیں ہے اڑیں پرواز کریں اور گئے باہر کے سارے راستے میں جب بھی وہ دیکھتے مجھے مسکراتے رہتے کہ ہم نے یہ تصور ہے پاکستانیوں کے بارے میں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں آرز کر رہا ہوں اس شخص نے ایک جگہ دیکھا کہنے لگا آپ پاکستانی ہو جی پاکستانی ہے ہم فرمائیے کہنے لگا ایک سوال پوچھوں آپ سے برا تو نہیں مانو گے میں نے کہا برا ماننے والا سوال نہ کرو آپ کوئی اچھا سوال کرو تاکہ مجھے برا نہ لگے کہنے لگا باہر کے میں سوال پوچھتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے سوال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں عقل مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میں نے کہا آپ کے ملک میں عقل مند ہوتے نہیں ہیں ہوتے ہیں ہماری ملک میں ہیں آپ کے ملک میں بھی ہیں تمام مامالک میں اچھے عقل مند لوگ ہوتے ہیں فوراں اس نے کہا کہ اگر آپ کے ملک میں عقل مند لوگ ہیں تو ان کی نیوز میں کیوں خبر کیوں نہیں آتی ان کی اس نے کہا میں پاکستان کے مختلف بلٹن سنتا ہوں خبریں سارا دن وہاں پورا سال کہ کہیں سے کوئی عقل مندی کی خبر پاکستان سے پڑھ لوں اور سن لوں لیکن مجھے سال سال پورا پاکستان سے اقل مندوں کی کوئی خبر موصول نہیں ہوتی خبریں تو بہت آتی ہیں لیکن ساری بے وکوفی کی اور ہماکت کی ساری قتل و غارت ساری جلاؤ گھراؤ اور ساری خبریں اس قسم کی آتی ہیں سوال اس کا ٹھیک تھا کہ بھائی اگر اس ملک میں اقل مند ہیں تو کیوں خبروں میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کہاں ہیں یہ اقل مند میں نے اس بزرگوار سے یہ عرض کیا کہ بھائی ہمارے ملک میں اقل مند ہیں لیکن یہ اقل مند سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینل بہت سارے انہوں نے کیبل نیٹ ورک لگایا ہوا ہے یہ ٹی وی پہ خبریں سنتے ہیں اور میدان عمل بے وکوفوں کے پاس ہے سیاست بے وکوفوں کے پاس ہے مذہبی زمان بے وکوفوں کے پاس ہے ہار گراؤنڈ بے وکوفوں کے پاس ہے گراؤنڈ میں بے وکوف ہیں گھروں میں اقل مند بیٹھے ہیں یہ جگہ ان کی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اقل مندوں کو گھروں سے نکال کر باہر میدان میں لائیں اور بے وکوفوں سے میدان چھین کر اقل مندوں کے حوالے کریں پھر آپ کو پاکستان سے ہمیشہ اچھی خبریں ملے گی یہ خبریں نہیں ملے گی جو لیکن یہ کام بہت مشکل ہے عزیز امان کتنا مشکل کام ہے کہ اندر بیٹھی ہوئی قوم کو میدان میں لانا اور میدان میں آئی ہوئی قوم کو اندر بٹھانا یعنی بے وکوفوں کو ڈرائنگ روموں میں لے جانا اور اقل مندوں کو ڈرائنگ روموں سے اٹھا کر باہر میدان میں لانا پھر پاکستان میں کبھی بھی ناغوار خبر کوئی نہیں سنے گا اپنی زمان اقل کے ہاتھ میں دو مملکت اقل کے پاس ہو سیاست اقل کے پاس ہو دین اقل کے پاس ہو انسانیت اقل کا نام ہے انسان اقل سے انسان کہلاتا ہے نہ جذبات سے نہ احساسات سے نہ بے وکوفی و حماقت جاہلیت و جہالت سے یہاں پورا نظام بے وکوفی کا ہے حکمت کے دروازے سے حکمت کے شہر میں جائیں تاکہ حماقت کا کلچر چھوڑیں حماقت کی زندگیاں چھوڑیں حکیمانہ زندگیاں اپنائیں حکیمانہ زندگی کے پہلا زابطہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اقل کو اپنی زندگی اقل کے سپورٹ کرو دین اقل کے لئے آیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں نے اقل پیدا کی اقل کے لئے دین پیدا کیا اقل کے مطابق انسانوں کو مکلف بنایا اقل کے مطابق سزا و جزا ہوگی اقل کے مطابق حساب و کتاب ہوگا اقل کے مطابق جنت و جہنم ہوگی بہت ساری روایات ہیں اصول کافی متبارترین کتاب مکتب امامیہ کی و تشیعیوں کی جس میں کتاب العقل والجہل پہلی کتاب ہے پہلا چپٹر عقل والجہل ہے جس میں اقل کی اہمیت بتائی گئے اور جہل سے مراد ہماکت ہے بے وکوفی ایک حدیث ہے پڑھئے گا یہ میں اشارہ کر دیتا ہوں موجود ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر بڑی خوبصورت لکھی ہے جنود العقل والجہل اس حدیث کا نام ہے لشکرِ عقل و لشکرِ جہل امام ششم نے ایک دن اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اے لوگوں کیا تمہیں میں بتاؤں عقل کا لشکر لوگوں نے کہا بتائیے اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور پھر عقل کو کہا کہ میں تجھے پورا لشکر دیتا ہوں تو جہل بول پڑا ہماکت بول بڑی کہ عقل کا مقابلہ مجھ سے ہے عقل کو پورا لشکر دے دیا اور میں تنہا ہوں تو میں کیسے عقل کا مقابلہ کروں تو جہل کو بھی اتنا ہی لشکر دے دیا اس حدیث کا نام ہے حدیثِ جنود العقل والجہل یعنی وہ حدیث جس میں عقل کا لشکر و جہل کا لشکر بیان کیا گیا ہے ہر مومن کو ضروری ہے یہ حدیث پڑے یعنی ایسی صفات ہیں اس حدیث کے اندر کچھ صفات ہیں جو لشکر و سپاہِ عقل کہلاتی ہیں اور کچھ صفات ہیں جو سپاہِ جہل و حباقت کہلاتی ہیں اس حدیث کو پڑھ کر پھر ہم آئیں اپنے ملک میں اپنے گھروں میں اپنی گلیوں میں اپنی زندگیوں میں اپنی معاشرت میں آ کر یہ دیکھیں کہ اس مملکت کے اختیار اس مملکت کی زمام کس کے پاس ہے سراپہ جہل کے پاس ہے جہالت کے پاس ہے وہ عقل کے دروازے ممنوع ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر عقل مندوں کو ہشیار کرنا نحج البلاغہ میں امیر المومنین نے پہلے خطبے میں ہی بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی بیست کا مقصد جذبات عبارنا نہیں عقل کو عبارنا ہے خدا بند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا خدا نے انبیاء مبعوث فرمائے لیتیرو لہم دفائن الاقول تاکہ لوگوں کے مدفون اور دفن شدہ عقلوں کو جگائیں اور عباریں اس لیے نبی آئے ہیں سیاست باز شعبدہ باز اور مداری لوگ جذبات کو عبارتے ہیں ان مجالس کے اندر جذبات نہیں عبارنے چاہئے ان مجالس کے اندر عقل کو عبارنا چاہئے اگر اتنا مجمع آتا ہے مجلس میں اور جب اٹھ کے جاتا ہے تو ابرے ہوئے جذبات کے ساتھ بھر کے ہوئے جذبات کے ساتھ گرد و غبار لے کر اگر اس مجلس کے اندر عقل عبار دی جائے اور ہر مجلس کے اندر ہر مذہب ہر مسجد ہر امام بارگاہ ہر گلی کوچے میں اگر انبیاء کی تعلیم عام کی جائے اور شرقائر مجلس بجی ہوئی عقل کے ساتھ آئیں اور بیدار عقل کے ساتھ اٹھ کر جائیں جب جائیں گے آتے ہوئے گھر میں رویہ کچھ اور تھا جا کر گھر میں رویہ کچھ اور ہو جائے گا اگر عقل کو بیدار کر کے جائیں انبیاء عقلیں بیدار کرنے کے لئے آئیں شعور بیدار کرنے کے لئے آئیں جذبات بیدار کرنے کے لئے بہت بڑا ستم و ظلم ہے کہ دین کا شعبہ مکمل جذباتیت و ایسا ساتھ کے سپرد کر دیا گیا جس کے نتیجے میں آج حالات ہمارے سامنے عزیزان دین عقل کو میرا میار قرار دے رہا ہے اور امت کی زمام عقل کو تھما رہا ہے دین کا مخاتم انسان کی عقل ہے وہ انبیاء عقل کو جگانے کے لئے آئے ہیں عقل کی رہنمائی کے لئے آئے ہیں انبیاء و معصومین اب امیر الممنی فرماتے ہیں کہ یہ عقل انسانوں میں رکھی ہوئی تو ہے لیکن اس عقل کی مشکل یہ ہے کہ عقل کے گرد ایک بڑا لشکر ہے حجوم جہالت کا وہ عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے ایک دعا ہے امیر الممنین کی ہی ہے یہ دعا جو پڑھتے ہیں اکثر مرسوم ہیں اہلِ دعا و مناجار اس دعا میں یہ ہے الہی عقلی مغلوب اے پروردگار عقل مغلوب ہو گئی ہے و حوائی غالب اور خرشات غالب آ گئی ہیں اس کے اوپر عقل اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے لیکن سات خواہشات ہیں سات غریضے ہیں سات ہوا و حوص بھی رکھی ہے اور یہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے عقل مغلوب ہو جاتی ہے عقل کبھی مر جاتی ہے عقل مریض ہو جاتی ہے عقل دب جاتی ہے انسان کی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر سے غبار شہوات و خواہشات کا ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ عقل زندہ ہو جائے عقل مر جاتی ہے انسان کی اس کو حیات کی ضرورت ہے حیات عقل حکمت ہے حکمتوں کے ذریعے اسے عقل جاگتی ہے انسان کی جس طرح اگر کوئی مثلا ہر انسان کے اندر بوک کی حص موجود ہے یہ حص دبی رہتی ہے جو ہی کھانے کا نام لو بھڑک اٹھتی ہے اور جو ہی خوشبو آئے بریانی کی ناک میں پڑے اور زیادہ چمک اٹھتی ہے جون جون لذیذ کھانوں کی خوشبو پھیلتی جاتی ہے بھوک انسان کی اور چمکتی ہے اور بھڑکتی ہے اسی طرح اگر پیاسا انسان ہے اس کو جون ٹھنڈا پانی نظر آتا ہے فوراں پیاس اس کی بھڑک اٹھتی ہے جنسی شہوت بھی انسان کی ایسے ہی ہے اگر ایک انسان ایسے مناظر نہ دیکھے ایسی تصویریں نہ دیکھے ایسی گفتگو نہ کرے ایسے جملے نہ سنے نہ بولے جس سے انسان کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے یہ بڑے آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے لیکن اسی انسان کو جب دیکھنے کو بھی شہوت انگیز مناظر ملے سننے کو شہوانی باتیں ملے سوچنے کے لئے شہوانی فکر ملے یہ ایک شولہ بن جاتا ہے شہوت کا بڑکا ہوا پھر اس کے بعد اندہ ہو جاتا ہے چونکہ شہوت جب انسان پر غالب آتی ہے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جیسے غصہ ہے غزب جب بھڑک اٹھتا ہے عقل بجھ جاتی ہے انسان کی اس وقت انسان جو فیصلہ کرتا ہے غلط فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے غلط ارادہ کرتا ہے جو نیت کرتا ہے غلط نیت کرتا ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دین کی راہنمائی ہے کہ غزب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور غزب کے عالم میں کی ہوئے فیصلے دین کل ادم قرار دیتا ہے اگر کسی نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی دین کہتا ہے کل ادم ہے یہ طلاق صحیح نہیں ہے کیونکہ تیری عقل ٹھکانے نہیں تھی غصے میں یہ کام کیا ہے تو نے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں تھا اسی طرح اگر غزب میں کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا کوئی جائداد کسی کے نام منتقل کر دی کل ادم ہے یہ فیصلہ تیرا غزب میں یہ کام کیا ہے نارمل نہیں تھا تو معتدل نہیں تھا تو کم جب ہو جاتی ہے عقل کچھ اور شو بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی عقل کامل ہو جاتی ہے عقل کو کمال ملتا ہے آہستہ آہستہ دیرے دیرے پختہ ہوتی جاتی ہے خام ہوتی ہے عقل بچے کے اندر جب پندرہ سال کا ہوتا ہے لڑکا چاند کی تاریخوں کے مطابق پندرہ سال کا اس کے اندر عقل آ جاتی ہے اور یہ عمر ہے ایوریج یہاں سے عقل انسان کے اندر بننا یا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی وقت سے یہ مقلف بھی ہوتا ہے اور شریع احکام بھی اس پر لاغو ہوتے ہیں لڑکیاں جلدی عاقل ہو جاتی ہیں بالے وہ نو سال کی عمر میں بالے ہو جاتی ہیں لڑکا پندرہ سال کی عمر میں بالے ہوتا ہے یعنی مردوں میں عقل دیر سے آتی ہے عورتوں میں عقل پہلے آ جاتی ہے لہذا وہ نو سال چاند کی تاریخوں کے مطابق نو سال میں لڑکی بالے ہو جاتی ہے اس میں سوج بوج آ جاتی ہے اس میں سنجیدگی آ جاتی ہے اور ایسا ہی ہے آپ بساو کا دیکھیں پچیس سال کا لڑکا سنجیدہ نہیں ہے اور چھوٹی سی بچی آٹھ نو سال کی بہت سنجیدہ ہے بائی غیر سنجیدہ ہے بہن بہت سنجیدہ ہے گھروں کے اندر آپ مشاہدہ کر لیں مثلا یہ چھوٹی بہن یہ کوئی اولف اول کام نہیں کرتی اور یہ لڑکا بیس پچیس بائیس سال کا ہو گیا ابھی تک اس میں انسانیت نہیں آئی اس کو عدب نہیں ہے مجھے کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے لباس دیکھیں آپ بچیوں کا لباس بہتر ہے لڑکوں سے یہ مثلا بغلوں تک ٹی شیٹ پہنے ہوئے ہیں کیوں بغلیں دکھانے کا کیا کس کو دکھا رہے ہو گھر میں دکھا رہے ہو اممہ کو بغلیں دکھا رہے ہو بہن کو بغلیں دکھا رہے ہو یہ بغلیں کس کو دکھا رہے ہو آپ حیاء کا لباس پہنو آپ شرف کا لباس پہنو انسانیت کا لباس پہنو اب ان کے دیکھا دیکھیں اب لڑکیوں نے بھی یہی لباس پہننا بے حیائی کا شروع کر دیا ہے سنجیدگی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس لئے پہلے عقل آ جاتی ہے ان کے اندر اور پھر تدریجاً بڑھنا شروع ہوتی ہے انسان کی عقل جب پختہ ہو جاتی ہے اس کی چند علامتیں ہیں وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کی عقل جب پختہ ہو جاتی ہے انسان کی گفتگو کم ہو جاتی ہے بولتا کم ہے بعض ہوتے ہیں گفتگو میں نان سٹاپ کسی کو مولت نہیں دیتے بولنے کے لیے ہر موضوع پہ بولتے ہیں ٹائر پنچر ہو یہی بول رہے ہوتے ہیں دماکہ ہو جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں اگر کوئی نئی چیز بازار میں آ جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں اگر الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں کسی کی شادی ہو جائے یہ بول رہے ہوتے ہیں کوئی بھی محلے میں مملکت میں دنیا میں حادثہ ہو جائے کسی کو محلت نہیں دیتے بات کرنی کی زبان ان کی آٹو پہ لگی ہو یہ فرفر چلتی ہے بغیر بریک کے لگتی چلتی ہے ان کی زبان یہ دلیل ہے کہ عقل نہیں ہے اس کے اندر خام ہے کچھی عقل ہے یا بالکل نہیں ہے اگرچہ یہاں ہندوستان پاکستان میں جو بہت بولتا ہے اور ایسے ہی اٹھ پٹھان نان سٹاپ بولتا ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اس کی کسی دو جملے میں آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا ایک بات کھیت کی کرتا ہے دوسری کھلیان کی کرتا ہے اب اس کو ہم یہاں کہتے ہیں کوا کھا گیا ہے سارا کسور کوا پہ ڈال دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا شیطان نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا وہ درخت پہ چڑھا ہوا شاخ کے اگلے ایسے پہ بیٹھ کر پچھلے ایسے سے کٹ رہا تھا سمجھ رہے ہیں نا با درخت پہ چڑھا شاخ کٹنے کے لیے درخت کے آگے بیٹھا شاخ پر اور پیچھے سے کٹنے لگا شیطان کا گزر ہوا اس نے کہا اوہ بھائی یہ دیکھو یہ حرکت تم خود کر رہے ہو جب گروں گے نیچے تو لانت مجھ پر کرو گے جبکہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ تمہاری اپنی کمقلی کی وجہ سے ہے میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہوئے اس کو پیچھے سے مت کٹو لہٰذا جو بھی غلطیاں کرتے ہیں بعض بعض ایسے غلطیاں کرتے ہیں کہ شیطان سیکھتا ہے ان سے شیطان وقیدہ سیکھتا ہے ان سے ایک گروہ لڑکوں کا کوئی غلطی کر رہے تھے شیطان گزرا وہاں سے اس نے کہا کہ یہ یہ چیزیں تو میں نے پھیلائی ہیں لیکن یہ جو آپ تم سے دیکھ رہا ہوں یہ میں نے آج ہی سیکھی ہے تم سے یعنی انسان شیطان سے آگے نکل جاتا اور ایسا ہی ہے اس کو جوک یا لطیفہ نہ سمجھیں انسان شیطنت پہ اتر آئے شیطان سے آگے ہو جاتا ہے اور انسان اگر ملکوتیت پہ آ جائے ملائکہ سے آگے ہو جاتا ہے جس راہ پہ چلا جائے اس راہ پہ اس مخلوق سے آگے ہو جاتا ہے جو زیادہ بولتا ہے ہم کہتے ہیں کوئے کا قصور ہے کہتے ہیں کوئے تو نہیں کھا گئے تو نا کوئے نہیں کھایا اس نے اقل چلی گئی ہے اس کی اقل کامل نہیں ہے اقل پختہ نہیں ہے اس کی جو بہت بولتے ہیں اقل کمزور ہے اقل ناکس ہے لہذا اقل کی پختگی کی علامت امیر الممنین فرماتے ہیں کہ گفتگو میں کمی ہے حضرت نے ایک شخصیت کو فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہے جس طرح ہمیں آئمہ بہت پسند ہیں آئمہ کو بھی بعض شیعہ بہت پسند ہیں اور بہت بڑا شرف و سعادت ہے اس شیعہ کے لیے جس کو امام پسند کرتے ہیں یہ ڈگری ضروری ہے لینا لیکن یہ کہاں سے پتا چلے کہ کہ امام اپنے شیعہ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے مییار بتا دیا انہوں نے کون سا شیعہ امام کو پسند ہے امیر الممنین نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حکومت اپنی حکومت کے زمانے میں ایک جگہ خطبہ دیا سامنے بیٹھے ہوئے سارے امیر الممنین کی اپنی امت امیر الممنین کے ساتھی ان میں اکثر شیعہ اور امیر الممنین کی فوج اور سپاہ کے لگ بگ نوے ہزار فوج ہمیشہ رہتی تھی وہاں پر چھونی میں مسجد کوفہ میں خصوصاً حملے کے دنوں میں جب جمع کرتے تھے تو کم از کم نوے ہزار ایک لاکھ کے لگ بگ فوج ہمیشہ حاضر رہتی تھی وہ اس کے غیر فوجی بھی ہوتے تھے اس کے اندر عوام بھی ہوتے بڑے بھی ہوتے خواتین بھی ہوتیں بچے بھی ہوتے سب ملا کر بہت بڑا مجمع ہوتا تھا جہاں امیر الممنین خطبہ دیا کرتے تھے اس خطبے میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے مجمع میں امیر الممنین کیا فرما رہے ہیں کہ ایک میرا بھائی ہوتا تھا پہلے اللہ کی راہ میں جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آج مجھے بہت یاد آتا ہے کہ آج نوے ہزار میں کوئی نہیں ہے ایسا جو آپ کو یاد آتا ہو جو آپ کو پسند ہو اس کا کسی کا نام لے کہ تم میں سے فلا مجھے بہت اچھا لگتا ہے نہ اس مجمع میں ایک بھی نہیں نام لیا فرمایا اس گزشتہ زمانوں میں کانا لی فی ما مدہ اخن فلہ یہ نحج البلاغہ کی روایت ہے حکمت نمبر دو سو نواسی یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں حکمت نمبر دو سو نواسی ہے گھروں میں جا کر اس کو آپ ملحظہ کریں عادت بنائیں نحج البلاغہ پڑھنی کی حکمت نمبر دو سو نواسی ٹو ایٹی نائن اس میں امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کانا لی فی ما مدہ اخن فلہ وکانا یعزمہو فی آینی صغر الدنیا فی آینی یہ میرا بھائی میری نظروں میں بہت عظیم تھا میں اس کی بڑی قدر کرتا تھا و تازیم اور آج بھی کرتا ہوں کیوں اس وجہ سے کہ اس کی نگاہوں میں دنیا بہت حقیر تھی اس کی نگاہوں میں دنیا کی حکارت نے اسے میری نگاہوں میں عظیم بنا دیا یہ بہت عظیم بھائی تھا میرا اور فرمایا کہ وکانا خارجا من سلطان بطنئی یہ پیٹ کی حکومت سے آزاد تھا یہ شخص اس پر عقل کی حکومت تھی پیٹ کی حکومت نہیں تھی چونکہ بعضوں کے اوپر پیٹ کی حکومت ہوتی ہے بعضوں کے اوپر شہوت کی حکومت ہوتی ہے بعضوں کے اوپر غزب کی حکومت ہوتی ہے یہ پیٹ کی حکومت سے آزاد تھا فَلَا يَشْتَهِ مَا لَا يَجْدُ وَلَا يُكْثِرُ اِذَا وَجَد یہ زیادہ خواہش نہیں رکھتا تھا ان چیزوں کی جو اس کے پاس نہ ہوں اور جب اسے کوئی چیز مل جاتی تو یہ زیادہ استعمال میں نہیں لاتا تھا وَقَانَ اَكْتَرُ دَحْرِهِ سَوْمِتَا اور اکثر اوقات اپنی عمر کے اندر خاموش رہتا تھا کیوں خاموش رہتا تھا نہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے مواد نہیں تھا سٹڈی نہیں تھی مطالعہ نہیں تھا اور معلومات کم تھی بعض اوقات جہالت کی وجہ سے انسان چپ بیٹھا رہتا ہے کہ میں کیا بولوں کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں چپ ہی بہتر ہے آجز انسان جاہل بھی چپ رہتا ہے بعض اوقات اس وجہ سے کہ کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں اس کے پاس لیکن حمید المعنی فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھائی یہ دینی بھائی یہ وہ شخص تھا جو اکثر اوقات چپ رہتا تھا نہ اس وجہ سے کہ آجز تھا بلکہ اس وجہ سے کہ یہ عقل اس کی پختہ ہو چکی تھی لیکن جب ضرورت پڑتی بولنے کی بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بند کر دیتا تھا بڑے بڑے بولنے والوں کو چپ ترہ دیتا تھا اس وقت اس کے سابنے کوئی نہیں بولتا تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بائی سے مراد امیر المومنین کی ابوزر غفاری ہیں ابوزر غفاری وہ شیعہ ہیں جو امیر المومنین کو بہت پسند ہیں اس پسند کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابوزر کی عقل پختہ تھی وہ عقل کی پختگی کی علامت ابوزر کے اندر یہ تھی کہ وہ بولتے بہت کم تھے جسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوزر کو یہ فرمایا تھا کہ ابوزر سے زیادہ سچے لہجے والا اس آسمان کے سائے کے نیچے پیدا نہیں ہوا سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہستی ابوزر غفاری ہیں یہ رسول اللہ کے دیوئی سند ہے اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ عقل میں اتنا پختہ تھا کہ کبھی بھی غیر ضروری بات اس کے موز سے کسی نے نہیں سنی جہاں نہیں ضرورت چپ رہا لیکن جب ضرورت آ پڑتی تھی بولنے کی پھر اس طرح سے بولتا کہ بڑے بڑوں کو چپ کرا دیتا اور یہ واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں تاریخ میں کہ جب ایک دفعہ خلیفہ سیوم کے زمانے میں بڑے بڑے بولنے والے علماء حافظ و مفسر اکٹھے کیے گئے اور کسی ایسی بات پر جو درست نہیں تھی وہ لوگ جب بیٹھے اور انہوں نے گفتگوشی رکی ابوزر آ گئے اور ابوزر نے آ کر ان تمام بولنے والوں کو خاموش کرا دیا اور ایک نے جب بولنے کی جرعت کی ابوزر نے اونٹ کے ارزانوں کی ہڈی اٹھا کر اس کے سر نے اس زور سے ماری اس کا سر بھی پھوڑ دیا اور ہڈی بھی ٹوٹ گئی یہ ابوزر اس قدر دلیر و شجاع انسان عقل کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ انسان گفتگو کم کر دے اتنی گفتگو کرے جتنی ضرورت ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ضعیف بھی ہو جاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ بولے اگر کوئی پوچھے نام کیا ہے شرم آ جائے یہ کمزوری ہے یہ عقل کی پختگی نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے اگر کوئی ایڈریس پوچھے یہ گفتگو نہ کرے کیوں اس لیے کہ عقل مند بولتا نہیں ہے نہ گنگا نہیں بننا عقل مند گنگا نہیں ہوتا عقل مند ناتق ہوتا ہے جب ضرورت پڑے بولتا ہے اور جب ضرورت نہ ہو خاموچ رہتا ہے یہ عقل کی پختگی کی علامت ہے اس لیے کہ زبان گزشتہ ایام عظام محرم کا ایک خمسہ اسی موضوع پر گزرے امیر المومنین کی اسی فرمان کی تفسیر میں جس میں حضرت نے زبان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ لغزشیں انسان زبان سے کرتا ہے سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے گھروں کے اندر جتنے جھگڑے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرد جوان یا بھوڑا یا بزرگ یہاں تشریف فرما ہوں جن کے گھر میں زنانہ یا مردانہ یا مکس زنانہ مردانہ دونوں جھگڑا نہ ہو یا عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں یا مرد آپس میں لڑ رہے ہیں یا عورتیں مردوں کے ساتھ اور مرد عورتوں کے ساتھ یا دونوں لشکر مل کے کسی تیسرے کے ساتھ گھر کے اندر ہی مہازارائی شروع ہے اس مہازارائی کی بڑی وجہ کیا ہے زبان زبان سے جنگ شروع ہوتی ہے زبان سے فساد شروع ہوتا ہے زبان سے وہ مار کے شروع ہوتے ہیں جنہیں کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا جتنے فتنے دنیا میں اگرے ہیں وہ سارے زبان سے شروع ہوتے ہیں سب سے زیادہ گناہ انسان ایک روایت میں ہے ستر گناہ انسان زبان سے انجام دیتا ہے اور اگر یہ کنٹرول میں رہے بہت سارے فتنے دنیا میں ختم ہو جائیں کنٹرول میں اس وقت ہوگی جب عقل پختہ ہو جائے عقل پختہ کرو بعضوں زبان کنٹرول کرنے کے لئے خودساختہ طریقے اپناتے ہیں کچھ لوگ تھے جو لب سی لیتے تھے اپنے کچھ ایسے صوفیاء وہ یہ کہتے تھے زبان فتنہ ہے لہذا بولنا نہیں ہے بولنے کو ختم کرنے کے لئے موپے ٹانکے لگوا لیتے تھے لب سی لیتے تھے یہ نہیں ہے اسلام لب سی لینا بس زبان استعمال زبان روکنے کے لئے موپے پتھر رکھ لیتے تھے یہ بھی نہیں ہے دین کا طریقہ نا عزیز امان عقل کے ذریعے زبان کو کنٹرول کرو عقل کے ذریعے عقل پختہ ہو عقل عربی زبان میں سنے معنی بھی سن لے تاکہ ہمیں صحیح شناخت ہو جائے عقل کی کہ عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں عقل عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اوٹ کو باندھا جاتا تھا لیکن نہ اوٹ کی نکیل جس سے باندھی جاتی تھی بلکہ جب اوٹ کو پارک کیا جاتا تھا پارکنگ میں لاکر کھڑا کیا جاتا تھا کہ اوٹ باغ نہ جائے اس کو جس طرح آج کل آپ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں ہینڈ بریک کھینج دیتے ہیں تاکہ گاڑی کہیں باغ نہ جائے وہ پرانے زمانے میں گھوڑے تھے اور اوٹ گھوڑے اپنی لگام سے باندھے جاتے تھے لیکن اوٹ کو پارک کرنے کے لیے ایک طریقہ اوٹ بانوں نے یہ نکالا ہوا تھا کہ اس کی اگلی ٹانگ دوری کر کے اور زانوں سے رسی سے باندھے تھے اس رسی کو عقال عربی زبان میں اس کو عقال کہا جاتا تھا عقال اوٹ کی بریک وہ رسی جسے دورہ کر کے اوٹ کی ٹانگ پر باندھے تھے خب ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے مومنین کو ہدایت کر رہے تھے یہ بھی آیا اس نے اوٹ باہر کھڑا کیا اور اندر درس میں آ کے بیٹھ گیا جب درس ختم ہوا باہر نکلا تو جیسے بعض لوگ مجلس میں آتے ہیں پھر جوتا غائب ہوتا ہے ان کا کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے اب اسی طرح یہ باہر گیا دیکھا اوٹ نہیں ہے تو کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا کہ میں آیا تھا یہاں پر ہدایت لینے کے لیے اوٹ ہی گیا میرا چوری ہو گیا تو حضرت نے اسے کہا کہ اوٹ کدھر تھا اس نے کہا میں نے یہاں کھڑا کیا تھا حضرت نے فرمایا کہ اس کو آپ نے باندھا نہیں تھا کہنے لگا کہ میں نے باندھا نہیں تھا چونکہ میں کو غلط کام کرنی تو نہیں یا نیک کام کرنے آیا مسجد میں آیا آپ کا درس سننے آیا تھا اوٹ باندھ نہیں کی کیا ضرورت تھی یہاں پر چونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ اللہ پہ توقع کرو اللہ پہ چھوڑ دو تو میں اوٹ اللہ پہ چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گیا خب رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی سادہ لو پہلے اوٹ کی ٹانگ باندھ پھر اللہ پہ توقع کرو چونکہ اوٹ اس وقت چار ٹانگیں اوٹ کی اور یہ چلا جاتا ہے کہیں وہ بالاخر رسول اللہ نے بندے بھیجے کہ اس کو اوٹ ڈھونڈ کے دو ورنہ یہ دین کو بدنام کرے گا یہ کہہ گا یہ دین کی وجہ سے میرا اوٹ خراب ہو میرا اوٹ گم ہو گیا ہے بارکیف صحابہ گئے جا کر کہیں سے اوٹ ڈھونڈ کے دیا تو اسے کہا گیا کہ پہلے اوٹ کو باندھو پھر اس میں یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ پہلے اقال باندھ اوٹ کی پھر توقع کرو توقع یعنی اللہ پہ حروسہ پہلے اوٹ کی ٹانگ باندھ وہ اقال یہ عربوں کے سر پہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا عربی جو روایتی لباس ہے سر کے اوپر ایک رسی ان کے آج کل گولڈن رسی ہوتی ہے بڑی خوبصورت بنا کے ایک فیشن کے طور پر رکھتے ہیں یہ کہاں سے یہ رسی شروع ہوئی بعضوں نے جیسے کہا ہے کہ ان کے عربوں کے لباس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اکثر یہ اوٹوں پہ سفر کرتے تھے اور جگہ جگہ کھڑے ہونے پڑتا تھا اوٹ کو پارک کرنے کے لیے یہ بریک تھی ان کے پاس تو وہ رسی جہاں اوٹ کھڑا کرتے اوٹ کے ساتھ باندھ دیتے اور جہاں پر اوٹ کو مثلا اس کی بریک کھولتے تو یہ اوٹ کے ٹانگ سے کھول کے سر پر باندھ لیتے تھے تاکہ گم نہ ہو جائے جیسے آپ نے الیکٹریشن دیکھیں جو پلاس سے کام کر کے پھر اس کو گریبان میں لٹکا لیتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے یا کارپینٹر کو دیکھا پینسل اس نے کان کی پیچھے لگائی ہوتی ہے یہ فیشن نہیں ہوتا بلکہ اس لیے کہ پینسل گم ہو جاتی ہے اسے بار بار ضرورت پڑتی ہے لائنیں لگانے کے لیے گم ہونے سے بچنے کے لیے اس نے یہاں لیکن یہ ہوا کہ پینسلیں ابھی تک فیشن کا حصہ نہیں بنی ممکنے آئندہ بن جائے کہ الیکٹریشن ان کی فیملی والے پلاس بھی لٹکا کے رکھیں کہ یہ فیشن کا حصہ ہے کیونکہ بائید نہیں ہے آج کل پھٹی پتلونے فیشن کا حصہ بن گئی ہیں یہ جاڑیوں کی طرح بال اوپر فیشن کا حصہ بن گئے ہیں یہ مندریاں اور وہ بالیاں ہم لڑکوں نے ڈالی ہوئے ہیں اور کڑیاں اور لاکٹ گلے میں ڈالے ہوئے جتنے عورتوں کے زیورات تھے ہستہ ہستہ لڑکے بھی گلے میں ڈال گئے یہ فیشن بن گیا ہے کوئی بائید نہیں ہے کہ آئندہ یہ پلاس پیچکاس بھی فیشن کا حصہ وہ کسی جگہ لٹکا کے رکھیں کہ یہ بھی ہمارے بار کیف عربوں نے یہ کام کیا کہ اونٹ کی رسی کو سر پہ بان لیا ابھی عربی لباس میں آج بھی اس رسی کا نام اقال ہے ابھی بھی عرب اس کو اقال کہتے ہیں اقال یعنی بریک روکنے والی چیز کنٹرول کرنے والی چیز عقل کو اس وجہ سے عقل انسان کے اندر ایک قوت ہے طاقت ہے اس طاقت کا نام خواہشات کو کنٹرول کرنا شہوات کو کنٹرول کرنا غضب کو کنٹرول کرنا ہر وہ چیز جہاں انسان کی بریک فیل ہونے کو آتی ہے عقل کا کام ہے اس کو روک لینا تھام لینا عقل روکتی ہے خوب اگر بریک کمزور ہو تو وہ نہیں روکتی بھی کبھی دیکھو گا سائیکل کی بریک موٹر سائیکل کی بریک کمزور ہو گئی فیل ہو گئی نہیں لگی اور جب بریک نہیں لگتی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا لگتا ہے اگر گاڑی کو بریک نہیں لگی تو پھر پل کے ساتھ سر لگے گا آپ کا جا کر اب اسی طرح سے شہوات و خواہشات کی بریک ہے اگر زبان کو بریک نہ لگی اگر عقل نے زبان نہ روکی یہ زبان سر کٹوا دے گی تمہارا یہ زبان عزت ختم کر دے گی تمہاری یہ زبان محبت ختم کر دے گی تمہاری یہ زبان رشتے توڑ دے گی تمہارے یہ زبان دوستیاں ختم کر دے گی تمہاری یہ زبان نفرتے پیدا کر دے گی رشتہ داروں اور بھائیوں کے درمیان اگر عقل نے اس زبان کو کنٹرول نہ کیا عقل کہتے ہیں کنٹرول اس کے ذریعے زبان کو کنٹرول کرو لیکن عقل کب قادر ہوتی ہے جب پختہ ہو جائے کچھ چیزیں عقل کو پختہ کرتی ہیں کچھ چیزیں عقل کو کمزور کر دیتی ہیں میں وقت کم ہے اگلی مجلس میں پہنچنا ہے لیکن یہ بات کر دیتا ہوں اہم باتیں باقی آپ سوچتے رہنا اس کے اوپر عقل سے کام لینا کہ عقل مر جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے چند چیزوں سے ایک زیادہ کھانے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے زیادہ کھانے سے ضرورت سے زیادہ کھانے سے زیادہ سونے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے زیادہ ہسنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے نشہ کرنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے کسی قسم کا نشاہ ہو کھیل کود لب و لاب سے عقل کمزور ہو جاتی ہے نامارم عورتوں کے اندر زیادہ رہنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے کہہ کے لگانے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے ہوسرانی سے یہ ساری روایات کی باتیں قرآن کی آیات کی باتیں آرز کر رہا ہوں وقت نہیں ہے تاکہ میں وہ نصوص بھی پڑھ کے سنوں آپ کو یہ سارے وہ شعبیں ہیں جن سے عقل کمزور ہو جاتی ہے بعض کھانے ایسے ہیں جن سے عقل کمزور ہو جاتی ہے ترشی کھٹاس کھانے سے عقل کم ہو جاتی ہے جو لوگ کھٹاس زیادہ کھاتے ہیں عقل کم ہو جاتی ہے وہ سارے اور کھانے ایسے مرغن کھانوں سے عقل کمزور ہو جاتی ہے یا عقل کا کوئی ایک اتشوبہ کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح وہ سارے عامال اور ہیں جن سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے خصوصاً عورت مرد کا ملاب عقل کو کمزور کر دیتا ہے عورت کی عقل بھی اور مرد کی عقل بھی کبزر ہو جاتی ہے اور جب یہی آج کا کلچر ہے اسی کو سٹیٹس کہتے ہیں آج کل مردوں کا زیادہ وقت عورتوں میں گزرتا ہے اور عورتوں کا زیادہ وقت مردوں کے ساتھ گزرتا ہے عزیز امان پہلے زمانوں میں اچھا تھا کہ مردانہ خانہ الگ ہوتا تھا زنانہ خانہ الگ ہوتا تھا اب بھی کہتے ہیں سارے بھائی بھائی ہیں کہتے ہیں ساری قوم بھائی بھائی ہیں بہن بھائی ہیں بہن کا بھائی سے کیا پردہ بھائی کا بہن سے کیا پردہ نا عزیز امان یہ حدود یہ نامحرم کی حدود اس لیے رکھی گئیں گے تاکہ تُو محفوظ رہے تجھے محفوظ رکھنے کے لیے نگاہیں اپنی دیکھ کے استعمال کر زبان اپنی دیکھ کر استعمال کر عقل جب پختہ ہو جاتی ہے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں اس مات کی تکمیل کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی اس روایت کے تکمیل کے لیے عرض کر دیتا ہوں اور پھر مجلس کا وقت ختم ہونے والا ہے اسی کے اوپر مجلس ختم کر دیں گے وقال علیہ السلام یہ روایت توحفل اقول میں ہے توحفل اقول ایک روایات کی کتاب ہے عائمہ حدہ علیہ السلام کے موائز وہاں بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ محقق بہرانی کی کتاب ہے توحفل اقول عقل کے توفے حدیعے جو عقل کے لیے بنائے گئے ہیں ساری باتیں عقل کے لیے ہیں اس کتاب کے اندر امام حشتم فرماتے ہیں وقال علیہ السلام لَا يَتِمُو عَقْلُ عِمْرَئِنْ مُسْلِمِنْ حَتَّى تَكُونَ فِيهِ اَشْرَ خِسَالُ ایک مسلمان انسان کی عقل کامل ہوتی ہے جب اس کے اندر دس چیزیں آ جائیں دس خوبیاں آ جائیں دس صفات جب اس کے اندر آ جائیں اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے ان صفات کو تشریح کی ضرورت ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف پڑھ دیتا ہوں تبرکن آپ غور فرمائیے گا پہلی صفت یہ ہے عقل اس انسان کی کامل ہے کہ عام لوگ ہمیشہ اس سے خیر کی امید رکھیں ہمیشہ خیر کی امید رکھیں جس انسان سے سارے لوگ یہ توقع رکھیں کہ اس انسان سے ضرور کوئی خیر ہمیں وصول ہوگی سمجھ لو اس کی عقل پختہ ہے عقل کامل ہے لیکن اگر یہ توقع نہیں ہے لوگوں کو لوگوں کو نہیں بتا گئے اس سے کوئی خیر نصیم ہوگی یا نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ اس کی عقل کامل نہیں ہے دوسری صفت ہے وَشَّرُ مِنْهُ مَأْمُونٌ اس انسان کی عقل کامل ہے جس انسان کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین و اتمنان ہو کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اس انسان کی عقل کمزور ہے جس کے شر سے سارے لوگ محفوظ ہوں تیسری صفت یہ ہے اپنے بڑے عمل کو بھی کہیں یہ چھوٹا ہے اور دوسروں کے چھوٹے عمل کو بھی کہیں یہ بہت بڑا ہے خود اگر ایک کروڑ روپیہ خرج کیا ہے کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور دوسرے نے اگر ایک روپیہ بھی خرج کیا ہے تو اسے کہے تو نے بڑا کام کیا ہے اس کے کام کو بڑا کہیں اپنے کام کو چھوٹا کہیں یہ نہیں کہ مقابلہ تھان جائے تو نے کیا کیا ہے اصل تو کام میں نے کیا ایک آدمی کہتا ہے میں نے سیکیوٹی دیئے ایک گھنٹا تو نے کیا دیوٹی دیئے میں نے پونہ گھنٹہ دیئے وہ پونہ گھنٹہ تو کم ہے ایک گھنٹے سے لیکن بات کرنے میں پھر بھی بڑا کے بات کرتا ہے اس سے پونے گھنٹے کو ایک گھنٹے بار ترجیح دیتا ہے چونکہ میں نے کیا ہے یہ کام اکل کا پختہ انسان کون ہے کہ لوگ جب اس سے حاجات و ضرورات لے کر آتے ہیں سوالات لے کر آتے ہیں تھکا نہ ہو تھکے نہیں خستا نہ ہو کہ کیوں بھر بھر لوگ آتے ہیں کیوں مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں یہ حاجت مجھ سے میرے پاس لے کر آتے ہیں خستا نہ ہوتا ہو اقل مند انسان اگر اقل کامل نہیں یہ تھک جاتا ہے اکتا جاتا ہے یعنی جس کی اقل پختا ہو امام حشتم فرماتے ہیں وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے لوگوں کے سوال سے وَلَا يُمَلْ مِن طَلَبِ الْعِلْمِ تُو لَدَحْرِهِ اور اقل جس کی پختا ہو وہ عمر بار علم طلب کرنے سے ہرگز خستا نہیں ہوتا ساری عمر علم طلب کرتا رہتا ہے خستا نہیں تھکتا نہیں ہے یعنی دو کلاسیں پڑھ کے کہے اب بہت علم پڑھ لیا میں نے اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا اب تو میں نے اتنا علم پڑھ لیا ہے کہ اس کو ٹرالہ بھی نہیں اٹھا سکتا نہ ساری عمر پڑھ کر بھی کہے کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس کی عقل پختا ہے الفقر فِ اللَّهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَا الْغِنَا دو راہی ہیں ایک اللہ کی راہ اور ایک اللہ کی راہ کے متبادل راستہ دنیا کا راستہ شکم کا راستہ ہوا و حوص کا راستہ ہوا و حوص کی راہ پر امیر ہونا اس کے لئے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو راہ خدا پر چلے اگرچہ اس راہ میں فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے اللہ کی راہ میں فقیری کو ترجیح دیتا ہے غلط راہ پر امیری کو دنیاوی راہ پر امیری کی اوپر اس راہ پر فقیری کو ترجیح دیتا ہے اَذُّلُّ فِ اللَّهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَا الْعِزِّ فِي عَدُوِ دشمن کے ساتھ بیٹھ کر عزت پر اپنے دوستوں کے اور اللہ کی راہ میں بیٹھ کر یہ اپنی کمزوری کو ترجیح دیتا ہے کہ میں دشمن کے پاس بیٹھ کر قوی ہو جاؤں گا لیکن اس قوت کی ضرورت نہیں راہ خدا میں کمزوری کو ترجیح دیتا ہے دشمن کے ذریعے طاقت حاصل کرنے پر معلوم ہے اس کی عقل قوی ہے کچھ لوگیں اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں دشمن کے ذریعے سے جس طرح گندم بیچنے والے پاکستان میں کرتے ہیں دودھ ہے اس کے پاس پانی ڈالتا ہے تاکہ دودھ کا وزن بڑھا دے ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے چائے بیچتا ہے بیچ میں چنے ڈال دیتا ہے مرچ بیچتا ہے بیچ میں کچھرہ ڈال دیتا ہے کوئی چیز خالص نہیں ہے اور گندم بیچنے کے لیے بیچ میں گھن ڈال دے گھن وہ کیڑا ہوتا ہے جو گندم کو کھا جاتا ہے جی گھنی کہتے ہیں نوست یا پیس کے کھا جاتے ہیں گندم کے ساتھ گندم میں گھن ہوتا ہے نہیں ہوتا کراچی میں تو گندم نہیں ہوتی آٹا ہوتا ہے بلکہ صرف روٹی ہوتی ہے آٹا بھی نہیں ہوتا روٹی ہوتی ہے گندم کے دانی کوئی کیڑا لگتا ہے اس کو گھن کہتے ہیں چھوٹا سا کیڑا گندم کی بوری میں چلا جاتا ہے ساری گندم کو کھا لیتا ہے چھلکا چھوڑ دیتا ہے اس کا نشاستہ کھا جاتا ہے سارا گھنے ہیں بعض لوگ گندم کا وزن بڑھانے کے لیے اس کے اندر گھن بھی ڈال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں سو کلو ہیں ہم اور سو کلو زیادہ ہیں عزیز من اگر اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے اپنی ملت کو مضبوط کرنا ہے تو دشمن کے ساتھ بیٹھ کر طاقتور نہیں ہو سکتے طاقت کے ذریعے اور ہیں خدا کی راہ پہ آجو ایمان اللہ پر ہو بروسہ خدا پر ہو آپ تھوڑے ہوگے تو بھی زیادہ نظر ہوگے دشمن کو لیکن دشمن کے ساتھ مل کر کبھی بھی اپنی طاقت نہیں بڑھا سکتے عقل کی کمزوری کی علامت ہے جو دشمن کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہیں اَدُّلُّو فِي اللَّهِ اَحَبُّو اللہ کی راہ میں کمزوری اس کے لئے زیادہ محبوب ہے زیادہ پسندیدہ ہے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر عزت مند ہونے میں وَالْخُمُولُ وَأَشْحَا الَيْهِ مِنَا شُهْرَة گمنامی اس کے لئے بہتر ہے شورت سے اور مشہور ہونے سے سم مقالہ یہ نومی صفت تھی دسویں صفت امام جو فرماتے ہیں الْآشِرَة وَمَلْآشِرَة اور دسویں صفت اور تمہیں کیا معلوم کہ دسویں صفت کیا ہے عقل مند کی الْآشِرَة وَمَلْآشِرَة تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے یہ دسویں صفت لوگوں نے کہا قِيلَ لَهُ لوگ کہنے لگے ماہیہ حضور بتائیے وہ دسویں صفت کونسی ہے عقل کی قَالَ علیہ السلام لَا يَرَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ وَخَيْرٌ مِّنِّي وَأَتْقَى جس کو بھی دیکھے غرور میں مرتلا نہ ہو کہ اس سے تو میں بہتر ہوں بلکہ یہ کہے کہ یہ مومن مجھ سے بہتر ہے اس کا تقوی مجھ سے زیادہ ہے اس کی شخصیت مجھ سے بہتر ہے اِنَّمَا نَاسُ رَجُلَان امام فرماتے ہیں لوگوں کے دو قسمیں ہیں دو گھروں ہیں رَجُلٌ خَيْرٌ مِّنْهُ وَأَتْقَى وَرَجُلٌ شَرٌ مِّنْهُ وَأَدْنَى کچھ لوگ آپ سے بہتر ہیں کچھ لوگ آپ سے بہتر نہیں ہیں بلکہ کم تر ہیں وَإِذَا لَقَ وَإِذَا لَقَلَّذِي شَرٌ مِّنْهُ اور جب انسان کسی ایسے شخص سے ملے جو اس سے ادنا ہو قَالَ لَعَلَّا خَيْرُ حَادَا بَاطِنُن یہ دیکھیں کہ شاید اس کا ظاہر شر نظر آتا ہے لیکن باطن اس کا بہت اچھا ہوگا ظاہر اس کا اچھا نہیں ہے ایسا ہی ہے ایک واقعہ آنکھوں دیکھا ہوگی جیسے پہلے ایک واقعہ بتایا کہ وہ اسی طرح ایک جگہ گئے پاکستان سے باہر ہی یہ واقعہ ہوا کہ ایک ایگزیبیشن کتابوں کے کتاب میلا اس کو آپ کتب میلا کہتے ہیں نمیشگاہ کتاب کی اس میں شرک شرک ہوئے چند علماء اور بھی ساتھ تھے ان کے ساتھ خک گئے خستا ہو گئے کتابوں کے وہ دیکھ دیکھ کے وزٹ کر کے ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے ہم آرام کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی سایہ بنا ہوا تھا اور وہاں جا کر نماز بھی پڑھی اور آرام بھی کیا کچھ لڑکیاں لڑکے جوان آئے لڑکے ہولیے سے کوئی مذہبی نظر نہیں آ رہے تھے لڑکیاں بھی نیم حجاب انہوں نے کیا ہوا تھا اور آ کر قریب آیا آ کر پوچھنے لگے کہ ایک لڑکے نے سوال کیا جو ظاہر بلکل دندار نہیں لگ رہا تھا آ کر سوال کیا اس نے کہ میں گھر سے وضو کر کے آیا تھا اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے آپ بتائیں کہ اب میں اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا باہر کے وہ جو شرعی مسئلہ تھا وہ اسے بتایا کہ جب تک تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے تیرا وضو صحیح ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے خب اس پورے جماعت میں اس نکحان لڑکوں کو دوسروں کو کہ بھائی میرا تو وضو باقی ہے تم لوگ جو وضو کر کے ہو وہ ٹولہ پورا گیا جا کر وضو کر کے آئے نماز پڑھی میں نے ان علماء سے عرض کیا کہ کیا ان کے ظاہر چینوں سے لگتا تھا یہ نمازی ہوں گے اور نمازی بھی ایسے جو گھر سے وضو کر کے آئے ہیں وہ بعض وقت مولانا گھر سے وضو کرنا بھول جاتا ہے اچانک ریلی میں نماز پڑھنا پڑ جاتی ہے پھر کہتے ہیں لیٹرین کہاں ہیں وہ گھر سے وضو کر کے ہوتا کہ ریلی میں لیٹرین نہیں ہوتی ریلی میں صرف روڈ ہوتا ہے وہاں پر پھر الگ تمبو لگانا پڑتا ہے ان کے لئے خب ایسا جوان جس کے ظاہر سے نہیں لگ رہا تھا یہ مذہبی ہے گھر سے وضو کر کے آیا اور احکام بھی دقی چاہ رہا تھا کہ مجھے شک کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ان کے ساتھ جو جوان لڑکیاں تھیں جو نیم ہجاب تھا ان کا اور ظاہر نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کسی مذہبی گرانے سے ہوں گی وہاں بیٹھی ہوئی خواتین سے انہوں نے چادر مانگی اور چادر مانگ کر وہی انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر چادر اتار کے ان خواتین کو دے کے چلی گئی وہ واپس میں نے ان علماء سے کہا دیکھیں یہ نسل کیسی عجیب و غریب نسل نہیں ہے یہ ظاہر اس کا کیسا ہے باطن ان کا کیسا ہے یہ اب یہ اگرچہ بظاہر نیم ہجاب ہے ان کا یہ ان کے گھر کی کمزوری ہے یہ ان کے محلے کی کمزوری ہے ان کے کلچر کی کمزوری ہے کہ ان کو صحیح پردہ نہیں سکھایا گیا لیکن باطن ان کا درست ہے چونکہ یہ مسجد میں نہیں ہے یہاں پر ایکزیبیشن میں ہے ایکزیبیشن میں جوان آئے اور آ کر پھر اتنے احتمام کے ساتھ نماز پڑے اس کا مطلب ہے ظاہر اچھا نہیں لیکن باطن اس کا اچھا ہے برعکس اس مقدس معاب کے جس نے ظاہر بڑا دینی بنایا ہوا ہے لیکن اندر اس کے منافقت موجود ہے کچھ لوگ ہیں جن کا باطن بہت خراب ہوتا ہے ظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے امام فرماتے ہیں جب کسی ظاہر نامناسب کو دیکھو جو ادنا ہے تم سے کہو اس کا باطن انشاءاللہ مجھ سے بہتر ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَخَيْرِ ظَاهِرٌ وَهُوَ شَرٌ لِي اس کا خیر چھپا ہوا ہے اور میں نے اپنے بدن کا یا اپنے وجود کا جو خیر کا پہلو یہ نمائع کیا ہوا ہے پس وہ بہتر ہے وَإِذَا رَعَلَّذِي وَخَيْرٌ مِنْهُ اور جب کسی کو دیکھے کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے وہ باتقوی ہے توازو کے ساتھ یہ کہے کہ خدایا اس جیسا مجھے بھی اچھا بنا دے فَإِذَا فَعَلَذَلِكَ فَقَدْ عَلَى مَجْدُهُ وَطَابَ خَيْرُهُ اگر یہ کام کیا تم نے خدا تمہاری عزت بھی بڑھا دے گا خدا تمہاری شخصیت بھی بڑھا دے گا وَحَسُنَ ذِكْرُهُ خدا تمہارا تذکرہ بھی لوگوں کی زبانوں پر اچھا کر دے گا وَسَادَ أَهْلَ الزَّمَانِهِ اور تم اپنے زمانے کے سردار بھی بن جاؤ گے اگر تمہاری عقل پختہ ہوگی عزیزان بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے عقل کو اور خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اور خصوصا ہمارے ان جوان عزیزوں کو کہ خدا وَن تعالیٰ ان کو ہوا و حوض سے نجات اتا فرمائے اور خدا ہماری عقل کی تکمیل کی توفیق اتا فرمائے عقل کی توفیق ایک یہ بھی ہے جس طرح ہسنے سے عقل کم ہوتی ہے عزیزان اللہ کی بارگاہ میں رونے سے عقل پختہ ہوتی ہے سب سے عظیم آنسو کا قطرہ وہ ہے جو خوف خدا سے انسان کا نکل آیا اس کے بعد عظمت میں اس قطرہ کے ذکر کیا گیا ہے جو غم حسین میں ٹپک پڑی ہے ایک حدیث میں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دو قطرے سب سے عظیم ہیں ایک شہید کے لہو کا قطرہ جو راہ خدا میں جان دے دیتا ہے اور ایک خوف خدا کے نتیجے میں کسی مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ ان دو قطروں کی قیمت پوری کائنات میں کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا سوائے خدا کے بھی اور پھر عظمت میں وہ قطرہ آنسو بہت عظیم ہیں جو غم حسین علیہ السلام میں نکلا ہوا بڑا عظیم مقصد ہے اس رونے کا اس گریہ و بکا کا جو غم حسین میں انسان کرتا ہے وہ کم دیا گیا ہے ایک مقصد کے طرح رونا مقصد نہیں ہے رونے کا ایک مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ اس رونے سے کبھی ججکو نہیں اس رونے سے کبھی شرم محسوس نہ کرو نہ خوف خدا میں رونے سے شرم محسوس کرو اور نہ غم حسین میں رونے سے شرم محسوس کرو یہ رونا آئے خدا کا شکر ادا کرو سیدو شہدہ علیہ السلام نے اسی بشریت کو جس کے عقل مر گئی اور خواہشات غالب آ گئیں ان کے اوپر انہی کو جگانے کے لئے ان کی عقل کو ضمیروں کو جنجھوڑنے کے لئے یہ قربانی دی اور آل رسول کا سارا سرمایہ لاکر کربلا میں پیش کر دیا امام نے اپنے بچوں کے سر بھی پیش کر دیئے اور بی بیوں کے پردے بھی پیش کر دیئے تاکہ یہ دین بات جائے یہ امت اصلاح پا جائے یہ قرآن زندہ ہو جائے جناب زہرہ کا سارا خاندان کربلا کے اندر دین خدا پر قربان ہو گیا چن چن کے سیدو شہدہ نے ایک ایک نسخہ پیش کر دیا راہ خدا میں اور ان میں ایک بہت عظیم قربانی جو جسمانی طور پر چھوٹی تھی لیکن باطن میں بہت عظیم تھی حضرت علی اصغر کی قربانی تھی سیدو شہدہ آئے آخری وقت میں جب سب شہید ہو چکے خود میدان جنگ میں جانے سے پہلے خیمے میں آئے اور جناب رباب سے بچے کا حال پوچھا بی بی نے فرمایا بچہ بہت تشنا ہے پہلے لب کھولتا تھا زبان ہلاتا تھا اب خوشکی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ بچے کے لب بھی نہیں ہلتے امام نے بچے کو لیا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ان اشقیاء کے سامنے جا کر امام نے فرمایا اے لعینو اگر تمہیں کوئی دشمنی ہوگی میرے ساتھ ہوگی یہ چھے ماں کا شیرخار ہے اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے پانی نہیں ہے یہ پیاسا ہے دو گھونٹ پانی اس بچے کو پلا دو یہ منظر دیکھ کر عمر سعید کی لشکر میں باز رونے لگے متاثر ہوئے اور کہنے لگے اتنا ظلم کیا ہم نے آل رسول پر یہ پانی کا دریا ساتھ بے رہا ہے ہر ایک پانی پی رہا ہے ہیوانات پانی پی رہے ہیں لیکن رسول کی آل تشنا ہے اس قدر تشنا ہے کہ چھے ماں کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا جا رہا عمر سعید نے جب اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی اٹھ کر گیا ہرملا کے پاس اور جا کر کہتا ہے ہرملا جلدی کر اپنی تیر اندازی کا اور نشانہ بازی کا مظاہرہ کر ہرملا پوچھتا ہے کہاں پہ تیر چلانا ہے حسین پہ تیر چلانا ہے یا کوئی لشکر مدد کو آیا ہے کہنے لگا نہ حسین پہ چلانا ہے نہ کوئی لشکر مدد کو آیا ہے کہنے لگا پھر کس پہ تیر چلاؤ اور عمر سعید نے جب نشان دہی کہاں حسین کے ہاتھ پہ کوئی سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی یہ لئین غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے لئین یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پر تو چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں گا عمر سعید نے کہا اسی پہ تیر چلانا ہے اگر تیر نہ چلایا یہ بچہ میرے لشکر کو شکست دے دے گا یہ لئین تیر و کمان اٹھاتا ہے تیر کمان میں لگا کر بچے کی گردن کا نشانہ لیتا ہے تیر و کمان کو دوبارہ زمین پہ رکھ دیتا ہے عمر سعید پوچھتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کام گیا تو لرز کیوں گیا جواب یہ دیتا ہے کہ جب میں بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پر درخیمہ پر ایک پردہ پوشت خاتون درخیمہ پر نظر آتی ہے اس کے تڑپنے سے یہ لگتا ہے یہ بچے کی ماں ہے اس کے استراب سے لگتا ہے بچے کی ماں ہے اور جب وہ مزدرب ہو کر ادھر دیکھتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں گویا مجھے کہہ رہی ہے کہ حرملا ذرا دیکھ کر تیر چلا نہاں تیرا تیر بڑا ہے میرا صغر چھوٹا ہے عمر سعید نے کہا ایسا ساتھی نمک جلدی کر بچے پر تیر چلا اس لئے ان نے دوبارہ تیر و کمان اٹھایا بچے کا نشانہ لیا اور پھر تیر جب چلا دیا تیر کا چلا تھا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بچہ اس طرح سے تلپنے لگا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تلپتی ہے حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ بچے کے گردن میں دیکھا تیر پار ہو گیا اور بچے نے ہلنا چھوڑ دیا حرکت چھوڑ دی کربلا میں آواز آئی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ خداوندہ بحق محمد وعالی محمد امارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گیا انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما ایک مریض نے التماس سے دعا کی ہے پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلدہ زیال شفاق کاملہ عطا فرما خداوندہ بحق محمد وعالی محمد جو مومنین ملتمے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت اسلامیوں کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امان زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ باریت فتنہ و فساد و نفاق پہلانے والوں کو نست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ازاداران سید شہدہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص عراق میں باہرین میں شام میں لبنان میں سعودی اور و بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان ازاداری و تشیعہ اگر قابل اصلاح نہیں یعنی سو نابود فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مجالے سے ازاداروں کی حفاظت فرما جلوس ازاداروں کی حفاظت فرما اہل ممبر علماء کی حفاظت فرما ازا خان و امام بارگوں کی حفاظت فرما مساجد و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام مراجع ازام کی حفاظت فرما ملت تشیعہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اطاع فرما تمام مومنین کے لئے مرہومین جو اس دنیا سے غیلت کر گئے ہیں مومنین و مومنات بانیان مجلس شرقاء مجلس منتظمین مجلس بالخصوص شہداء شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کیلئے سورہ فاتح